انقلابی شاہر فیض احمد فیض کی غزلیں گا کر شہرت حاصل کرنے والی ملکہ غزل اقبال بانو نے بھارتی شہر دہلی میں سن 1935 میں مغنی زہرہ بائی کے یہاں آنکھ کھولی اقبال بانو نے موسیقی کی بنیادی تعلیم استاد چاند خان اور استاد سابری خان سے حاصل کی جنہوں نے انتہائی کام عمری میں ہی اقبال بانو کی راغوں سے شناسائی کرائی تقسیم ہند کے بعد ملتان آ کر آباد ہوئی جہاں ان کا افنی سفر تھاما نہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط بھی نہ ہوگا کہ اقبال بانو نے ہلکی بھلکی گلوکاری کی بجائے غزل گائی کی میں اپنی خاص دلچسپی دکھائی جب ہی ان کی گائی ہوئی فلمی اور غیر فلمی غزلیں زبان زدہ عام ہو سن 1905 میں فلم قاتل میں قتیل شفائی کا یہ کلام الفت کی نئی منزل کو چلا بھلا کیسے ذہنوں سے فراموش کیا جا سکتا ہے اسی طرح 1957 میں نوائش پزیر فلم عشق لیلہ میں گایا ہوا کلام ستاروں تم تو سو جاؤ میں اقبال بانو کی گلوکاری کا مایار اروج پر رہا جبکہ محبت کرنے والے اور داغ دل ہم کو یاد آنے لگے میں اقبال بانو نے جلترنگ بجا دیے ملکہ غزل اقبال بانو نے یوں تو قی جیت اور نامور شہراء کا کلام سوروں میں ڈھالا لیکن فیض صاحب کے شاہکار دشت تنہائی کو پیش کر کے وہ غیر معمولی شہرت حاصل کر گئی یہ نظم اقبال بانو کو کیسے ملی اس کے پسے پردہ بھی خاصی دلچسپ کہانی ہے اقبال بانو کے مطابق موسیقار ڈائریکٹر عمر مہاجر نے ایک دن انہیں بلائے اور کہا کہ انہوں نے اقبال بانو کے لیے ایک نظم دشت تنہائی ڈھونڈی ہے لیکن جو اس کلام کا مطلب اور مفہوم ہے اسے سوروں میں بیان کرنا ہوگا اس نظم کا سارا تاثر سوروں میں آنا چاہیے ابتدا میں تو اقبال بانو ٹالمٹرول سے کام رہتی رہی جب اس کی طرز نہ بن سکی تو دو تین کمپوزر کو طلب کر کے ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا لیکن وہ بھی نظم کے مایار کو سوروں میں ڈھالنے میں ناکام رہے تب اقبال بانو نے کہا کہ اس کی طرز کے لیے کسی پڑھے لکھے کمپوزر کی ضرورت ہوگی جو الفاظ کو سمجھ کر دھن ترتیب دے اسی لیے عربی میں ایمے کرنے والے مہدی زہیر کو بلائے گیا جنہوں نے دو تین دن میں ہی دشت تنہائی کی طرز بنا کر سب کو حیران کر دیا ملکہ غزل پر اس بات کا زور دیا گیا کہ وہ بغیر موسیقی کے بھی اس کلام کو مکمل ریتم کے ساتھ گئے جنہوں نے اس نام ممکن کو بھی ممکن کر ڈالا اور پھر کیا تھا یہ شہرہ آفاق کلام جیسے اقبال بانو کی شناخت بن گیا فیض احمد فیض کے کلام کو خصوصی طور پر پسند کرنے والی اقبال بانو نے زیادہ الحق کے دور میں مشہور کلام ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سنا کر حکومتی ایوانوں میں لرزہ تاری کر دیا تھا سن انیس سو پچاسی میں جب فیض صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر لاہور کے الہمدہ آڈیٹوریم میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا تو یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی وی اور ریڈیو پر فیض کے کلام کو پیش کرنے کی بندی سی اس کشیدہ ماحول میں جب اقبال بانو نے فیض صاحب کا کلام ہم دیکھیں گے گایا تو سماں بند گیا جب وہ اس کلام کو ختم کرتی تو مہمانوں کے فرمائش اور بڑھتی جاتی یہاں تک کہ پولیس نے ہال کی بتیاں تک بجھا دی لیکن عوامی جوچ و خروش ایسا تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی آڈیٹوریم کے اندر اور واہر موجود افراد یک زبان میں اقبال بانو کا ساتھ دے رہے تھے اس جرت پر اقبال بانو پر ٹی وی اور ریڈیو پر گانی کی غیر اعلانیہ پبندی لگا دی گئی جبکہ یہ نظر ملک غزل اقبال بانو سے دنیا کے ہر کونے میں خصوصی فرمائش پر سنی جانے لگی اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کئی اقلام مضاہمتی تحریکوں میں آلامتی ویانیہ بن گیا اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیڑھ سال کب بھارت میں جب مسلمانوں کے خلاف متنازے شہریت قوانین نافذ کیا گئے تو اقبال بانو کو اسی اقلام کو گا کر مظاہرین اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے اقبال بانو کو یہ عزاز بھی حاصل رہا کہ ستر کی دہائے میں جب جشنے قابل منایا جاتا تو انہیں خصوصی طور پر پاکستان سے اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی جب مختل تقریبات میں نغمہ سرا ہوتی یہاں تک کہ اقبال بانو کے سور افغان بادشاہ کے محل میں بھی گنٹے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اکھتر کے قریب فارسی غزلیں اور نظمیں اس محارت سے پیش کرتیں کہ کئی افغان مہمان تو انہیں اپنا ہموطن خیال کرتے جس طرح ملکہ غزل کو گلوکاری کا شوق رہا اسی طرح وہ چاہتی تھی کہ تعلیم کا جو سلسلہ منقطع ہوا ہے اسے جاری لگیں لیکن بار بار کی کوششوں کے باوجود پیشہ ورانہ مصروفیات کی بنا پر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے جبکہ ڈرائیونگ سے بھی انہیں بے حد لگاؤ رہا کہتی تھی کہ ڈرائیونگ باقاعدہ سیکھی لیکن جب بھی اس ٹریننگ سنبھالتی تو اپنی غزلیں اور گیت کے کوئی نہ کوئی بول یاد آ جاتے کوئی بھولا بھی سرا مکڑا یا انترہ ذہن میں گنجنے لگتا جس کو ذہن نشین کرتے ہوئے دو بار ان کی گاڑی اس قدر تباہ کون حادثات سے دوچار ہوئی کہ گھر والوں نے کسی جانی نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے اقبال بانوں پر ڈرائیونگ کی پابندی لگا دی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا